اسلام علیکم فرنز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کی یوٹیوب چینل انڈرائیڈز اینڈ گیمز سے آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو لوڈو سٹار میں جمز بنانے کے پانچ طریقے بتاؤں گا اور کہ بتاؤں گا آپ کو کہ لوڈو سٹار میں آپ کن کن طریقوں سے جمز بنا سکتے ہیں کیونکہ دوستو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے اور جو بیل کا آئیکن آپ سے ٹائپ کر دے تک ہماری لیڈیسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستو ہمارے پاس جو سب سے پہلا ٹرک ہے وہ ہے لوڈو سٹار ڈائس ٹیم پر جو میں سب سے دعا لوگ کو پراسفر کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی امیزنگ ٹرک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے دوستو کہ اس میں آپ کو کوئی خواری نہیں کرنے پڑتی اور آپ کو ڈیلی کے ڈیلی ڈائسز ملتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو پروف کر کے دکھایا تھا تو اس ہی حوالے سے میں نے دوستو آپ لوگ کے لیے ایک بلکہ دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور وہاں پر اس ویڈیو میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی تھا کہ میں نے آپ لوگ کے لیے ایک گروپ کریئٹ کیا ہے جس میں ابھی پچاس ہزار ایکٹیو ممبرز ہیں مطلب ففٹی کے ایکٹیو ممبرز ہیں تو وہاں سے آپ ایزیلی پانچ ہزار چار ہزار ایکٹیو ممبرز دوڈو سٹر کے اپنے ساتھ اپنے پاس ایڈ کر سکتے ہو تو جب چار پانچ ہزار ممبرز آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو ڈیلی کی ڈیلی ڈائسز ملیں گے اور وہ سارے ڈائسز والے ممبرز ہیں تو ڈیلی کی ڈیلی آپ کو تین ہزار سے چار ہزار ڈائسز یا منیمم پچیس سو ڈائسز آئیں گے جیسے اگر آپ کے پاس جمز جو آؤں گے تو ڈیلی آپ کے پاس کم سے کمی پانچ ہزار ڈائسز آئیں گے آپ کے پاس ایزیلی آئیں گے اور اس میں آپ کو کوئی خواہدی نہیں کرنی پڑے گی صرف پانچ سیمنٹ یا دس منٹ کے بعد آکے آپ نے ڈائسز کلیکٹ کرنے اپنے اکاؤنٹ میں پھر دس منٹ کے بعد آنا ہے پھر آپ نے ڈائسز کلیکٹ کرنے ہے اور جو صحیح ایکسپریمنٹل طریقہ ہے یہ میں خود try کر چکا ہوں میں نے half day try کیا تھا جس میں میرے پاس تقریباً بارہ سو سے بارہ تیرہ سو ڈائسز آئے تھے اور کافی سارے جمز بن گئے تھے تو سب سے زیادہ preferable اور سب سے زیادہ easy trick ہمارے پاس لڈو سٹار ڈائس ٹیم پر ہے اسی لئے میں نے اس کو number first پر رکھا ہے تو جس میں آپ کو اسی طرح کا مطلب hack وغیرہ نہیں کرنا پڑتا کسی طرح کہ خواری نہیں کرنے پڑتے تو دوستو سیکنڈ جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ ہے لڈو سٹار spin to win فیچر پر تو spin to win فیچر بہت ہی amazing فیچر تھا اس سے بہت ہی محنت کافی ہر تک بچ جاتی تھی اور کافی سارے جمز بن جاتے تھے بلکہ unlimited جمز بن جاتے تھے لیکن اس میں gold بہت زیادہ ضائع ہو جاتا تھا تو جس سے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا تھا کبھی کبھی آپ کو gold بھی ضائع ہو جاتا اور اس کے قدلے میں آپ کو جمز بھی نہیں ملتے تھے تو یہ کافی منگا ٹرک تھا لیکن یہ بہت ہی amazing ٹرک تھا لیکن جو lodostark کے developers ہیں انہوں نے یہ ٹرک بند کر دیا recently تو یہ ٹرک اب workable نہیں ہے دوستو یہ کسی ہے انہوں نے فیچر ہی بند کر دیا لہٰذا اس فیچر کو آپ using نہیں کہا سکتے تو second number پہ یہ ٹرک تھا لیکن اب یہ workable نہیں ہے اور third number پہ دوستو جو ہمارے پاس ٹرک ہے وہ lodostark gems کے ہر gems ہے کہ اوالیس میں ایک اپ لوگ کیلئے ویڈیو ڈالی تھی اس میں میں نے اپ لوگ پہ شو کرایا تھا کہ آپ کے جو gems ہوں گے وہ کسی بھی game میں سب سے زیادہ سب سے کم کیسی use ہوں گے تو normally جو ہمارے پاس game ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو two player کی game ہوتی ہے اس میں ایک سو دس gems use ہوتے ہیں اور اس ٹرک میں میں نے اپ لوگ کو بتایا تھا کہ ایک سو دس کے بجائے صرف 60 یا 65 یعنی 60 یا 65 gems آپ کے پاس use ہوں گے اور جو four player کی game ہوتی ہے اس میں normally ہمارے پاس 300 اور 350 کے round up میں use ہوتی ہے مطلب 300 یا 3040 gems ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں لیکن اس ٹرک میں میں نے آپ کو وہ بھی پروو کر کے دکھایا تھا کہ آپ کے صرف 60 gems use ہوں گے اس کا مطلب ہے آپ چاہے دو player والا کھیلے یا چاہے چار player والا کھیلے آپ کے gem صرف 65 یعنی 60 gems use ہوں گے تو یہ بھی بہت amazing trick ہے لیکن اس میں rooted mobiles require ہوتے ہیں آپ کا mobiles root ہونا چاہیے تو یہ rooted method ہے دوستو تو یہ ہمارے پاس third number پر trick ہے یہ بھی بہت amazing trick ہے تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے fourth number پر جو ہمارے پاس trick آتی ہے وہ ہے میں نے بھی recently ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ کو trick کے بارے میں بتایا تھا ساری details میں نے ویڈیو میں بتا دی تھی کہ کیسے آپ اپنا titan سے اپنے league کو move کر کے bronze ملا سکتے ہیں یہ بھی دوستو experimental ہے کیونکہ جو میری real ڈی ہے دوستو اس میں جو میرا league ہے وہ titan سے move کر کے bronze میں آگیا ہے تو میں کل تک انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں کہ میرا league اب titan نہیں ہے اس ڈی میں bronze ہے تو میں اگر اس ڈی میں اب again play کرنا شروع کروں تو میں اس پر بھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو دوں گا ایک ٹائم میں تو میرا جو جب تک titan میں میرا league جائے گا تب تک میرے اکاؤن میں 60k 65k 70k کے راؤنڈ اپ میں میرے پاس gems easily ہوں گے یا تو منیمم 40k یا 50k تو کہیں نہیں گئے دوستو تو یہ بھی بہت امیزنگ ٹریک ہے کہ کیسے آپ اپنے league کو bronze titan سے bronze ملا سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پانچ پہ طریقہ 5 5th method ہے وہ ہے کہ how to win league any league کہ ہم کسی بھی league کو lodos star میں کیسے win کر سکتے ہیں تو وہ trick ہمیں تک میں اپلوڈ نہیں کی وہ میں انشاءاللہ کل تک اپلوڈ کر دوں گا وہ trick بھی تو اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ league win کرنا چاہتے ہو تو کیسے آپ league کو win کر سکتے ہو تو یہی پانچ طریقہ ہیں دوستو جن سے آپ lodos star میں gems بنا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ lodos star میں کچھ کہیں پر بھی کہیں سے بھی آپ gems میں نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے دوستو اور باقی یوٹیوبر جو انہوں نے ویڈیوز ڈالی ہیں صرف ایک انہوں نے جو ویڈیو ڈالی ہیں وہ spin to win فیچر پر ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ انہوں نے جو بقای چار methods ہیں میرے علاوہ میرے چینل کے علاوہ مطلب وہ tricks صرف میں نے ہی دی ہیں تو اس کے علاوہ کسی نے اپلوڈ نہیں کی دوستو انہیں پتہ بھی نہیں اس کا تو اگر وہ خود use کر رہے ہیں تو ویلنگ گوڈ اگر نہیں use کر رہے ہیں تو لیکن انہوں نے اس حوالے سے انہیں اس کا کچھ بھی نہیں آتا تو یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں so i hope you will enjoy this video اگر آپ لوگ کو یہی trick ہے دوستو جو میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتا تھا پانچ طریقے کافی سارے دوست کنفیوز تھے کہ رڈو سٹار میں کن کن طریقوں سے جیمز بنایا جا سکتے ہیں اصل میں وہ رینڈم ویڈیوز دیکھ 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 تو وہ کنفیوز ہو گئے تھے کہ رڈو سٹار میں کس کس طریقے سے جیمز بنایا جا سکتے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنی چاہیے آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ کن طریقوں سے صرف پانچ طریقوں سے آپ لوگ کے پاس جیمز رڈو سٹار میں بن سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے so i hope you will enjoy this video آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے کیونکہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن جو کہ آپ لوگ کے لئے فری ہے لیکن میرے لئے بڑی معنی رکھتی ہے so and comment میں آپ نے ڈائی ضرور دیجئے گا اور ملتے رہے انشاءاللہ نئی ویڈیوز میں thank you for watching اللہ حافظ ویڈیو میں ان سارے ٹرکس کا لنک دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا تو آپ لوگ کو خوار ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گئی ویڈیو سے آپ ایکسس کر لیجئے ویڈیو کو اگر آپ لوگوں نے میں نے بتائی ان کی ان کا لنکس ہوگا آپوں سے ان کو ایکسس کر لیجئے thank you for watching اللہ حافظ and thanks for watching bye